بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے انگری ڈنگس آج کے جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت میرے پاس یہ گوش ہے جو میں نے اسے بوائل کر کر رکھا وہ اس لیے کہ اس کو گلانے میں ٹائنگ لگتا ہے تو اس کو میں نے پہلے سے ہی اس کو بوائل کر لیا ہے تھوڑا تاکہ یہ جلد ہو جائے اور دوسری بات اس کے بعد ہے میرے پاس آئل ہے یہ میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس پیاز ہے اور ساتھ ہی میرے پاس میرے پاس آئل ہے ساتھ ہی پیاز دو عدد درمیانے کاٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ نمک ہے یہ حضب ذائقہ ہوتا ہے یہ جتنا آپ چاہیں یہ کلر ہے تھوڑا سا میں نے لیا ہے جو کہ اس کے گارنش مطلب ہے سمجھ لیں کہ جس وقت میں اس کو تیار کر لوں گا اوپر اس کے لگے گا اس کے لیے میں نے بالکل تیار کر رکھا ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہ بھی سالٹ ہے یہ میرا بوائل میں لگے گا بوائل جب کروں گا جس وقت رائس اس کے لیے ہوگا اور یہ یہ جو ہے میرے پاس ہاری میرچے ہیں کیونکہ آلکہ یہ اگر دیکھا جائے تو دیلی بریانی میں میرچوں کا نام نہیں ہوتا وہ صرف سادھی ہوتی ہے لیکن میں اس میں تھوڑے سی میرچے ڈال لوں تو اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے بعد دائی ہے جو میں اس کو اوپر کلر لگانے کے کام آئے گا اس میں ڈالوں گا اور اس کے ساتھ یہ میرا دو چمچ جو ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ ایک چمچ تقریباً بنے گا میرا جووتری جیفل جو میں اس کو کوٹ کے اس میں لگاؤں گا اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس دس بارہ لونگ ہے اور دس بارہ کالی مرچے ایک چمچ دی رہا ہے اور دو تین ٹوڑے دارچینی کے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کیوڑا وارٹر ہے جو اس میں یوز ہوگا تو یہ ہیں آج کی انگریڈنگز اب ہم چلتے ہیں پکانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں پہلے سب سے پہلے اس میں آئل اڈ کیا ہے کیونکہ اس کی اب یخنی بھی بن جائے گی اسی کے ساتھ اور سب کچھ اسی میں ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ میں اس میں دیکھیں یہ اب ڈالوں لسن اگر کا پیسٹ جو کہ یہ دے بھی جالو کی بھیجانی میں جائے نا یہ خاص ہے کہ یہ اسی سے ہی سمجھنا ہے اس کی خود بود کرنی ہے اور یہی سب کچھ ہے اور ایک پیاز اور ایک لسن یہ دو چیزیں جو ہے خال جوز ہیں اس کے جو میں آپ کو وضاتا جا رہا ہوں گرم مسال اپنی جگہ ہے لیکن یہ دو خال جوز ہیں کہ جس میں مطلب ہے کہ آپ دیکھیں یہ بہت پیارا خجو بھی آئے گی اس میں اور لسن کے وجہ سے اس میں بہت پیارا مزا آئے گا آپ یہ دیکھیں لسن میرا بھی ہو جائے گا اور پھر میں آپ سے دیکھا پھر دیکھیں دیکھیں جیسے کہ اب آپ یہ دیکھ رہا ہے میرا لسن ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ براؤن کلر نوستا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ اس کو لسن جل جائے گا اس کی ویسے اس میں یہ دیکھیں میں کھوسٹ االی ایڈ کرکی اب اس کے ساتھ میں آپ کو پھر میں لوگ یہ گھرم مسال اپنے میں یہ میں ایڈ کروں گا یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ جو میں نے ہری ملک پیچھ کے رکھی ہے یہ بھی اس میں ایڈ کروں گا یہ میں نے ہری ملک جھال دیئے اور اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کو بتاتا جاروں کہ یہ تھوڑا سا بھنے گا اور اس کے ساتھ میں اس کو اور چیزیں جو ہے مطلب ہے ایڈ کرتا ہوں یہ ناظرین اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوش میں گلوہ تھا اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ ذرا سا پکے گا تو اس کے ساتھ ہی پھر میں جو اور چیزیں ایڈ کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں اس میں نمک جو ہے مجھے ابھی دینا ہے یہ دیکھیں جو میں نے ہاف اسمون لیا ہوا تھا یہ نمک یہ اس میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کی یقن میں نمک آ جائے گا اور اس کی بوٹی ہیں جو ہے گوش اس میں بھی تھوڑا سا لگائے گا ہے اور تھوڑا سا اور اس میں ہو جائے گا تو یہ جیسے ہی ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد میں اس پہ چاول بوائل کر کے ڈالوں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ چاول بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں اور یہ ہاف بوائل ہوں گے تو میں تھوڑے سے اس میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد یہ جب پچھتر پرسنٹ جب گل جائیں گے تو میں اس میں سارے نکال کر ڈال دوں گا ابھی جو فیلال ڈالوں گا میں تھوڑے سے وہ ڈالوں گا پچاس پرسنٹ گلے میں ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے یقنی بلکل ریڈی ہے اور اسی کے اندر میں ان چاولوں کو اس طرح کے تھوڑا سے ڈال دوں گا یعنی کہ آدھے چاول جو ہے میں اس کے نیچے ڈال دوں گا تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چاول نیچے کے جو ہے نا زیادہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمون بریانی میں نیچے چاول ایسا لگتا ہے جیسے گھوٹھنی ہی سی بن گئی وہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ ہی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا میں نے کلر نیچے دی دیا ہے وہ اس لیے کہ نیچے کے چاول میں نکلیں گے نا بہر تو اس میں بھی تھوڑا کلر والے چاول ہو جائیں گے اور یہ اب یہ جو لگایا جاتا ہے کلر اسی کے اندر میں نے جووتری جائفال اور بڑی الائچی کا دانو اگرہ سب لگایا ہے اور اوپر سب یہ دیکھیں میں دوسرے چاول ڈال دوں گا یہ دوسرے چاول بھی میں نے اس میں ڈال دیں گے اب میں اس کو ایک جیسا کر کے اور دم پہ لگا دوں گا اور وہ ہوگا تک بارہ منٹ کا دم ہوگا اور بارہ منٹ کے بعد یہ بے الکل ریڈی ہو جائے گی آپ کی بریانی انشاءاللہ یہ دیکھئے گا یہ میں نے اس کو بلکل ایک جیسے کر دیا چار دف گھوما کے تاکہ یہ سب طرف چاول رہے اور نیچے کی یہ دیکھیں آپ کو بھاپ نظر آ رہی گے یہ بھاپ نکلنی شروع ہو گئی اور اب میں اس کو دم پہ رکھوں گا اس سے ایک دو منٹ تیز چولا رکھوں گا پھر اس کے بعد میں اس کو ہلکا کر دوں گا اور جب ہلکا کروں گا اس سے پہلے میں جو بقایا کلر ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گا ناظرین جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بھاپ بھی نکلنے کی نکچے سے اور اب میں اس میں کیا کروں گا کہ یہ جو میں نے تھوڑی سی پیاز بچا گیا یہ براؤن یہ اس کے اوپر لگاؤں گا اس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ پیاز ہماری لگ گئی اور اس کے بعد یہ جو کلر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے تھوڑا سا اور بچایا گا یہ اوپر سے لگاؤں گا اس طریقے سے یہ دیکھیں گا یہ انشاءاللہ جب بریانی کھولے گی پھر آپ کو باتا جائے گا کہ واقعی یہ بریانی ہے یہ دیلی بریانی دیلی والوں کی جو بریانی ہے وہ بلکل سادھی ہوتی ہیں اور یہ اسی حساب سے سادھی بریانی میں نے بنایا آج یہ پہلی مرتبہ بنایا ہے اور اس سے پہلے میں مسالہ بریانی بھی آپ کو دیکھ رکھوں گا تو انشاءاللہ اور بریانی کی بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ دوں گا اب یہ دیکھیں جتنے آپ تیز تاؤ جلن ہے اس سے میں اب جو کروں گا وہ میرا آٹھ منٹ کا ٹائم ہوگا اس میں میں سلو فلم رکھوں گا تاکہ یہ کہ یہ دھم پہ آیا ابھی تک پک رہی تھی لیکن اب جو پکے گی وہ سلو فلم فلم پہ پکے گی کیونکہ اس کو تیز آج نہیں دے سکتے ہیں بسم اللہ حرمان بردی آج دن جیسے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے یہ دھم پہ لگا رکھا تو اور یہ میرا دھم پہ لگا رہا ہے جو مکمل ہو چکا ہے اب یہ رائس میرے بالکل اپنا اٹھ گیا اور یہ کیوڑا دیکھیں میں نے وارٹر لگا دیا تھوڑا اس کے اوپر یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ یہ جو آئل میں نے تھوڑا سو بچایا تھا اس کو بھی اس کے اوپر لگا دیا جائے گا تاکہ یہ چاول کھلے میں آسان رہ گیا اور جڑیں گے نہیں آپ کی چاول تو یہ اس کے یہ ہے یہ آج کی دیلی بریانی جو ہماری ریڈیو ہو چاہتی ہے اور اب ہی میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے گا اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے اور اس طریقے سے کھوڑا ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے چاول بھی دیکھیں اور اس کے کلر بھی دیکھیں یہ ہے جڑی بریانی جو کہ سادی ہوتی ہے بلکل اور اس کو جب ملا کے کھائیں گے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا یہ دیکھیں آپ بریانی میری تو یہ آج کی بریانی میری ریڈی ہو گئی ہے اور ابھی میں آپ کو جو ہے اس کو نکال کے پھر آپ کو دیکھاتا ہوں اور اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور میں آپ لوگ کو بہت شکر بزار ہوں کہ آپ لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری ایک مزمہ اچرف ہے انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی فرمائش پوری کروں گا اور یہ دیکھیں کہ میری بریانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہے یہ بلکل ڈھڑی ہو چکی ہے اور ابھی میں ایک تنولی صاحب ہے ہمارے تنولی صاحب ہے ان کی بھی فرمائش ہے تو انشاءاللہ مقصود بھائی میں بہت جلد انشاءاللہ آپ کی بھی فرمائش پوری کروں گا اور آپ کے لئے یہ بریانی میں نے آپ کو یہ پہلے یہ آج جو بریانی بنائی ہے وہ دیلی بریانی ہے یہ بھی آپ چیک کر لیں اور اگلی بریانی انشاءاللہ میں مساللہ بناوں گا وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا تو ابھی میں آپ کو پلیٹ میں لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی بنی ابھی جیسے کہ ہماری یہ بریانی ریڈی جو ہو چکی ہے اور ہماری ایک اور شایف ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ بیکنگ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائبہ عقیل ہیں جن کے آپ میسیج بھی دیکھتے رہتے ہیں تو یہ دیکھئے گا کہ میں انہی کو آج اپنی بریانی چیک کر آ رہا ہوں اور یہ چیک کر کے بتائیں گی کہ کیسی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے دور سے اگر آپ کوئی ریسی بھی اچھی لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بیٹن کو دانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹیج ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتی رہے اب تک کے لیے اللہ حافظ